اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اس ٹوٹوریل میں ہم ریک اینڈ پینین میٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پارٹس انسرٹ کرنے ہیں اور پارٹس ہم سالیڈ ورک ٹول بوکس سے ہی سلیکٹ کریں گے اگر تو ٹول بوکس ویجیبل ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ویجیبل نہیں ہے تو یہاں سیٹنگ ایڈز ان اور اس میں آپ ٹول بوکس سرچ کر کے اس کو لوڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے چیک کر دیں تو وہ ٹول بوکس ادھر آ جائے گا ابھی ٹول بوکس اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس میں امریکن نیشنل سٹینڈرز انچ اس کو سلیکٹ کریں اور اس میں سے پاور ٹرانسمیشن اس کو سلیکٹ کریں اور گیرز یہاں سے گیرز سلیکٹ کریں اور گیرز میں سے سپر گیر اس کو ڈریک کر کے یہاں لائیں اور یہ میں نے آلیڈی سیٹ کیے ہوئے آپ اس کے پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں ڈائی میٹرل پیچھ ہے زیرو پٹ فائیو اور نمبر اف ٹی تھرٹی پریشر ایگل ٹونٹی فیس ویڈھ ٹین اب سٹائل نون ہے اس میں آپ وان سائیڈ یا بہت سائیڈ اب بھی یوز کر سکتے ہیں نومینل شافٹ ڈائی میٹر یہ جو انٹرنل ڈائی میٹر یہ ٹین ہے اس کے بعد کیوے آپ سکیئر کی سکیئر کی وان ریکٹینگولر کی یہ آپ کیس بھی انسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں سکیئر ون سیلیکٹ کیا ہے میں نے یہاں سے تو یہ سکیئر کی بن چکی اور یہاں سے آپ کوکے کر دیں اب یہ اس کی کوپی جنریٹ ہو چکی ہے لیکن ہم میں صرف ایک ہی چاہیے تو ہم یہاں سے کینسل کر دیں گے اس کے بعد ہے ریک یہاں سے ریک کو ریک کریں اور یہاں لے آئیں ابھی ریک کے بھی پیرامیٹر سیم ہوں گے ڈائی میٹرل پیچھ 0.5 پریشر ایگل 20 فیس ویڈھ 10 اور یہاں سے اوکے یا آپ جیسے جیسے لیندھ انکریز کرتے جائیں گے اس کے ٹیتھ بڑھتے جائیں گے لیکن ان کا پریشر ایگل اور ڈائی میٹرل پیچھ وہ سیم ہی ہوگی یہاں سے کینسل کر دیں ابھی رائٹ پلین نارمل اور ابھی ہمیں ان کے ریلیشنز بنانے اس کے لیے پہلے رائٹ پلین سیلیکٹ کریں سکیچ اور یہاں پہ ہمیں ایک سرکل ابھی پہلے فلوٹ کر لیں اس کو سوری یہ ابھی فلوٹ ہی ہے اور رائٹ پلین سکیچ اور سرکل یہ سرکل اور ابھی اسیمبلی پہلے سکیچ سے اگزٹ ہو جائیں گے میٹ اور یہ سرکل سیلیکٹ کریں گے اور یہ انٹرنل سرکل اور یہاں سے کونسنٹرک سیلیکٹ کر لیں گے اور اوکے ابھی یہ کونسنٹرک ہو چکا ہے ابھی ہمیں اسے رائٹ پلین کے ساتھ کونسنٹ کرنا ہے تو میٹ اور یہ فلوٹ کریں گے اور ادھر سے رائٹ پلین سیلیکٹ کریں گے یہ کونسنٹ ہو گیا یہاں سے اوکے ابھی ہمیں اس ریک کو بھی رائٹ پلین کے ساتھ کونسنٹ کرنا ہے میٹ رائٹ پلین اور یہ فیس یہ کونسنٹ ہو گیا یہاں سے اوکے کر دیں گے ابھی ہمیں اس کے ٹیٹ کو اڈجسٹ کرنا ہے یہ ٹیٹ اڈجسٹ ہو چکے اور ہمیں ایک کمپننٹ کو فکس کر دینا ہے آپ اگر ریک کو رائٹ اینڈ لیفٹ موو کرنا چاہتے ہیں تو گیر کو فکس کر دیں اور اگر گیر کو اس ریک کی اوپر موو کرنا چاہتے ہیں تو ریک کو فکس کر دیں اس کے لیے میں گیر کو فکس کرنے لگا ہوں اس کو فکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میٹ اور جہاں سے مکینیکل میٹ اور ریک اینڈ پینین ریک میں ہم یہ ایج سیلیکٹ کریں گے اور پینین کے لیے ہمیں اسیبلی میں جانا ہے اور سپر گیر اس کو ایکسپینڈ کریں اور یہاں پہ دوتھ کٹ کو ایکسپینڈ کریں اور یہاں سے دوتھ کٹ ایس کے ہی یہ لکھا ہوا جائے گا اس کو آپ نے شو کر دینا اور پینین گیر میں آپ نے یہ آوٹر سرکٹ سیلیکٹ کر لینا ہے یہ اس کا پینین ہوگا اور یہاں سے پوکے کر دیں ابھی ہم اس کو روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کو فلوٹ کر دیتے ہیں یہ موو کر رہا ہے کیونکہ پہلے ہم نے فکس کیا تھا اب یہ گیر تو ایک پوزیشن پہ ہے لیکن ریک کو یہ لیفٹ اینڈ رائٹ موو کر رہا ہے اور یہ سکیچ اس کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آئیڈ کر دیں ابھی ہم اس کو کلر دے لیتے ہیں یہاں سے ایڈٹ اپیرنس اور گرین کر دیتے ہیں گیر کو اگر تو آپ کوئی مشین ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے ریک اینڈ پینین یوز کرنا ہے تو اس کی لیے تو میتھڈ سیمپل ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی مانٹنگ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے ریک یا گیر کو فکس کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم نے پلینز اور سرکل یوز کیا لیکن اگر آپ کسی مشین میں گیر اور پینین یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی گیر اور پینین کو ڈریک کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پلینز اور سکیچ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تھانکس فور واشنگ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی چینل سبسکرائب کر لیں بیسک ٹوٹوریلز دیکھنے ہیں تو ہمارا چینل وزٹ کریں اور اس میں سولیڈ ورس کے جتنے بھی ٹیبز ہیں ان کی پلی لسٹ سپریٹلی ارینڈ ہے مارا چینل